ناستر اللہ بلک صاحب thank you so much for being on the program لگ یہ رائے کہ ایک ڈیا جو سیاسی منظر نامہ بن رہا ہے we are going back to two party system پی ٹی آئی شدید مشکلات میں ہیں despite their popularity ان کو election میں بڑے مسائل نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ان کا برلے کا نشان بھی نہ ہو and it looks like دوبارہ مقابلہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این میں ہوگا میرے نہیں خیال ایسی صورتحال ہوگی کہ صرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مقابلے میں ہو اتحاد بنیں گے جو بن بھی چکے ہیں ایم کی ایم اور پی ایم ایل این کا اتحاد ہو گیا مولنا فضل مان پی ایم ایل این کے ساتھ چلے جائیں گے باپ پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ جائے گی اگرچہ ان کی موسٹی لیڈرشپ جو ہے وہ پی ایم ایل این میں جا چکی ہے پیپلز پارٹی میدان میں ہوگی پھر استقام پاکستان پارٹی میدان میں ہوگی independent بڑے اس دفعہ آپ کو نظر آئیں گے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے پھر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ موجود ہوگی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پی ٹی آئی ایک دباؤ کا شکار ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نو مائی کے بعد یا مقدمات کا سامنا کر رہی ہے یا مفرور ہیں پارٹی کے چیرمن جیل کے اندر ہیں تو میرے خیال میں ان حالات میں پی ایم ایل این کو پنجاب کے اندر ایج حاصل ہوگا پی پرز پارٹی کے لیے اگرچہ سندھ میں میدان اب تک خالی ہے اگر آپ انٹیری سندھ کی بات کریں کریچی میں جوڑ توڑ کی سیاست ہو سکتی ہے لیکن اندور نے سندھ آپ کو بڑا کوئی اتحاد اس وقت سامنے نظر نہیں آیا تو پی پرز پارٹی کو یہ آج کے دن تک ایج حاصل ہے کی پی کے اندر جو حالات ہیں اس میں آپ دیکھیں پرویس خٹک صاحب پھر مولنا فضل عمان صاحب پھر تحریک انصاف پھر پی ایم ایل این پی ایم ایل این بھی جوڑ توڑ کر رہی ہے اپنے لوگوں کو جو ان سے نراز تھے ان کو واپس لانے میں اور دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی چوسات ملانے کے لیے اگین وہاں پی پرز پارٹی اور پی ٹی ای بھی موجود ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سمجھنا کہ صرف دو پارٹی ہوں گی اتحاد بنیں گے الیکشن کے بعد بہت سارے اور سنگل لاجز پارٹی بھی مشکل نظر آ رہا ہے ان کو بھی ایک ایل ایس کی گورنمنٹی لگی ہے پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے اور اس کی کوشش ہے جو بلاول بٹو صاحب کی بڑی سخت تقریریں آپ نے سنی ہوں گی اس سے بلاول یہ سمجھتی ہے کہ اگر پنجاب کے اندر سے پی ٹی ای کچھ نشستیں لے جائے زیادہ نشستیں لے جائے پی ایم ایل این کی توقعوں کے خلاف لے جائے تو پھر پی ایم ایل این مجبور ہو جائے گی پیپلز پارٹی کے بغیر وفاق میں حکومت نہیں بنا سکے گی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اگر پی ایم ایل این اتنی نشستیں پنجاب سے لے جاتی ہے اس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مور دن ہنڈر سیٹیں ہم لے جائیں گے اگر ایک سو سیٹیں پی ایم ایل این لینے میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہے گی پیپلز پارٹی اپنے اس وجود کو برقرار رکھنا چاہتی ہے کہ آنے والی وفاقی حکومت جو ہے وہ پی پی کے سہارے کے بغیر نہ بن سکے سو یہ تمام کے تمام اختلاف ایک الائنس میں جانے کے لیے ہو رہا ہے میرے خیال میں یہ اختلاف ایک تو یہ ہے کہ زرداری صاحب جو اسٹیبشمنٹ سے دور ہوئے تھے بلاور صاحب نے ایک جارہانہ ایک بیٹنگ کا آغاز کر کے لیکن ہاتھ زرداری صاحب نے انٹرویو سے سارا پانی ڈال دی نہیں میرا خیال ہے زرداری صاحب نے پانی نہیں ڈال دی زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں میں بات چیت کر لی کہ تیار ہوں بلاور صاحب میدار نہیں ہے وہی فارمولہ ہے جو ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں بلاور بھٹو زرداری ایک طرف چاہتے ہیں کہ پی ایمل این تھوڑی سی کٹو سائز ہو دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ وہ توکو کر کے بیٹھے تھے کہ بلوچستان میں لوگ ہمیں ملیں گے پنجاب میں استقام پاکستان پارٹی نہیں بنیں گی لوگ پیپلز پارٹی میں آئیں گے وہ جب اس وقت زرداری صاحب بھی ناراض ہو گئے تھے اس بات سے جو وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں فیورٹ ہے سیلیکٹڈ ہے سیلیکٹڈ پلس لادلہ پلس ہے نوازشی صاحب آپ نے ٹریول بھی کیا نوازشی صاحب کے ساتھ ملقات بھی ہوئی ہوگی آپ کو کیا نوازشی صاحب چینج ہو گئے ہیں اسی ہو کے یہ جو ان کو کومنٹس مل رہے ہیں پی ٹی آئی سے میرے ہمیں نوازشی صاحب دیکھیں اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہو اکثر ہمارے دانشور یہ بات کہتے ہیں جس کے اوپر یہ چاب لگ جائے کہ وہ لڑ رہا ہے وہ جیت نہیں سکتا اور انٹی اسٹیبیشمنٹ ووٹ ہے میں تو اس پورے فلسفی کو بائی نہیں کرتا پنجاب میں تو میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں پوٹو صاحب کے اوپر کیا الزام تھا ایوب خان صاحب ان کو سیاست میں لے کر آئے وہ ملک کے پپولر ترین وزیراعظم تھے میاں نوازشی کے اوپر الزام ہی یہ تھا کہ ان کو اسٹیبیشمنٹ لے کر آئی انہیں وزیر خزانہ پنجاب کا بنوایا پنجاب کے وزیراعظم بنے پھر وہ ملک کے وزیراعظم بنے آئی جی آئی کے پلیٹ فارم سے جو آئی جی آئی اس وقت کی اسٹیبیشمنٹ نے بنائی تھی لیکن وہ پپولر ترین لیڈر بنے عمران خان صاحب کے اوپر الزام تھا کہ وہ ان کو دوزر گیارہ سے ان کو تیار کرنا شروع کیا گیا اسٹیبیشمنٹ لے کر آئی اسٹیبیشمنٹ نے ان کو اس صورتحات تک پنچایا لیکن وہ پپولر وزیراعظم بن گئے اس لیے یہ کہنا کہ کسی کے اوپر یہ چھاب لگ جائے پاکستان کی سیاست میں تب طاقت کی طرف دوڑنے والے لوگ ہیں ہم تو کمزور کو ووڈ نہیں دیتے آپ دیکھ رہے جس کے بارے میں یہ ایک مہم چل جائے نہیں لوگوں کو مسئلہ نہیں تھا لیکن نواز شہی صاحب نے تاثر دیا میرے خیر میں نواز شہی صاحب کو اچھا نواز شہی صاحب کو موقع اچھا مل گیا یہ اس صورتحال میں جس میں آج نواز شہی صاحب کھڑے ہیں اس میں سارا کریٹ جاتا ہے وہ عمران خان صاحب کو مالیہ نواز کو نہیں چاہتا نہیں عمران خان صاحب یہ ساری لائن کراس نہ کرتے نو مئی نہ ہوتا اگریشن کی سیاست نہ کرتے اقتدار سے نکلنے کے بعد اپوزیشن میں بیٹھ کے ایک بہترین طاقتور اپوزیشن کا کردار دا کرتے تو میرے خیال میں شاید میاں نواز شیب اتنے سکون سے مزے کے ساتھ مری کی سڑکوں پر گاڑی ڈرائیو کر کے وزیراعظم بلنے کی طرح کرتے ہیں بیرونی دباؤ پی ٹے آئی کو ریلیف دینے کے لیے دیکھیں اگر یہ کہا جا کہ پاکستان کی سیاست میں دیگر ممالک کی کوئی انٹر فیس نہیں ہوتی تو یہ درست بات نہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا آیا ہے ہم کیوں کہتے ہیں فلان حکومت کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہے فلان حکومت کے ساتھ چین کھڑا ہے فلان حکومت کے ساتھ امریکہ کی طرف سے سپورٹ اصل ہے وہ ایسا دنیا بھر کے ممالک میں ہوتا ہے فیورٹیزم چلتا ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی کوشش کرتی رہی لابنگ کی کوشش کرتی رہی کہ وہاں امریکہ سے انہیں یہ سپورٹ مل سکے کہ جو امریکہ مخالف پی ٹی کو سمجھا گیا تھا وہ نہ سمجھا جائے لیکن اصلہ مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے جس کا آج رونا رویا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر دباؤ ہے دوزار ستر اٹھارہ کے الیکشن میں یہی کام آپ کروا رہے تھے یہی محکمہ زراد کا نام لے کے چیخ رہی تھی پی ایم ایل این یہی سبزارہ نظیر سلطان صاحب ٹکٹ لے کے جاتے تھے نون لیگا واپس کر کے پی ٹی کا لے لیتے تھے یہی سارے جھنگ یہ فیصل آباد یہ سارے علاقوں سے جتنے لوگ الیکٹیبلز تھے رات و رات جو پی ٹی ای کی گلے میں وہ ان کا جھنڈا پہنایا جاتا تھا کون پہنا رہا تھا لاور میں بیٹھ کے ٹکٹوں کی تقسیم کون کر رہا تھا کس کو بلا کے کہا جاتا تھا کہ آپ نے پی ٹی ای میں شامل ہونا ہے ولنہ آپ نے جیل جانا ہے یہ تاریخ دورہ ہی جا رہی ہے یہ اتنا سا فرق ہے یہ ماننا چاہیے شاہستدانوں کو کہ جب تک یہ کام کرتا رہیں گے ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ایسا ہی کام چلتا رہے گا سیم وہی کام ہے نا جس کام کا آغاز پی ٹی ای نے سب سے زیادہ کروایا ملک صاحب بکل وان منٹ ہے فیصل وارڈا صاحب نے کہا استحقام پاکستان پارٹی بھی ان الائنس ہوگی پی ایم ایم کے ساتھ میرے خیال میں ہوگا تو ایسا ہی کہ ان الائنس ہوگی کچھ نشستوں پر یہ بھی ہو سکتا کہ پی ایم ایل این ان کی لیڈرشپ کے خلاف میدوار کھڑے نہ کرے اور اگر پھر الیکشن کے بعد کوئی الائنس بنتا ہے تو استحقام پاکستان پارٹی پی ایم ایل این کے علاوہ اور کہیں جا نہیں سکتی ہم ایک ایسا سنایو دیکھ رہے ہیں جس میں اپوزیشن نہیں ہے نہیں میرے خیال میں اپوزیشن ہوگی پی ٹی ای اپوزیشن میں ہوگی پی پرز پارٹی اور پی ایم ایل این لائنس کی طرف جا سکتے ہیں پی ٹی ای یقینی بات اپوزیشن میں ہوگی یہ سوچنا کہ کتنی بڑی اپوزیشن ہوگی یہ ایک الگ سوال ہے کیونکہ پی ٹی ای بھرہ دباؤ کا شکار ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں سرمب آئی صاحب از این اوبزرور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ویسا ہی ہوگا جیسے مازی کے الیکشنز ہوتے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غالباً انیس سو ستر کے بعد سب سے زیادہ کنٹرویشن الیکشن ہے ہو چکا ہے کیونکہ جس قدر جس بلیٹن طریقے سے کچھ جماعتوں کو دبایا جا رہا ہے اور کچھ جماعتوں کو کھلی چھوٹی دی جا رہی ہے یہ ماضی میں اس سکیل پر نہیں ہوا یہ میرے محترم جو کہہ رہے تھے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ پہلے بھی ہوا ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی ہوا ہے لیکن جو سکیل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یہ مہینے الیکشن ہے نائنٹھ میں بھی تو پہلے نہیں ہوا وہ نائنٹھ میں چینجنگ فیکٹر سب کو کہنا پڑا ہے کہ جو الیکشنز ہیں صاف اور شفاب کروانا ہے الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے نگران حکومت کا کام صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے اور کچھ نہیں ہے اور ان کی بدت تو ختم ہونے والی ہے اس کے بعد کون ہوگا نوے دن تو ان کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو ان کی تو کانونی طور پر تو ختم ہو جائے گی ساتھ نومبر کو ختم ہو جائے گی ہو چکی ہے